اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی حدیث چالیس حدیثوں میں سے پہلی حدیث ترجمہ آپ لوگوں کے سامنے ہیں میرے خال سے عربی بھی ہے اردو بھی ہے انگلیس بھی ہے ہندی بھی ہے اور رومل لنگ بیچ کیا وہ بھی ہے ماشاءاللہ ہمارے پاس اسی بھی ایک ہے عربی چلو پہلی حدیث دوستوں پہلی حدیث کونسی ہے کسی ایک باس ہے ان امیر المؤمنین ابی حفظ عمر رضی اللہ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما العامال بالنیات و انما لکل مر ایمانو فمن قانت ہجرته الی الدنیا یسیبها یہاں نہیں ہے یہاں مختصر ہے مختصر ہے طویل حدیث کیسی ہے فمن قانت ہجرته الی الدنیا یسیبها او الی مرات یتزوجها فہجرته الی مہا جرہ الی ومن قانت ہجرته الی اللہ ورسول فہجرته الی اللہ رسول ترجمہ تم معلوم ہیں کی کرنا پڑے گا کر دیں عمر عبدالخطاب رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں کہ اللہ سلق فرماتی میں نے سنا کی انما العامال بنیاد سارے عملوں کے عجر و ثواب کا سارا دار و مدار کس پر ہے نیت پر ہے یہ تو ماشاءاللہ ہر اہل حدیث بچہ بچہ جانتا ہے یہ حدیث بھی یاد رہتی ہے جیسے ان کو علیہ اللہ یاد رہتی ہے جیسے ان کو علیہ علیہ اللہ یاد رہتی ہے ویسے ہمارے اہل حدیث وں کے جا انما العامال بنیاد و انما لکل میری امان و پھر ایک وصول ہر انسان کو ہی ملے جس کی وہ نیت کیا ہو پھر آپ نے فرما یا فمن قانت ہجرت ہو اللہ و رسول جس نے اللہ اس کے رسول کیلئے ہجرت کیا تو اس کی ہجرت اللہ اس کے رسول ہی کیلئے ہوگی سمجھ گئے نا ومن قانت ہجرت ہو لدنیا اور اگر کسی نے دنیا حاصل کرنے کیلئے ہجرت کی او امرات یا کسی عورت کیلئے کیا یعنی کہو ہا تاکہ اس سے شادی کر لے ہجرت کر کے فہجرت ہو الام حاجر رئی تو اس کی ہجرت اسی کیلئے ہوگی یعنی دنیا کیلئے ہوگی اور بیوی کیلئے ہوگی اس کی ہجرت اللہ اس کے رسول کیلئے نہیں ہوگی پہلے تو ہجرت کا معنی سمجھ لیں آپ لو ہجرت کس کو کہتے ہیں ہجرت ہجرت کے معنی آتے ہیں چھوڑ دینے کے ترک کرنے کے سمجھ گئے نا ہجرت کے معنی آتے ہیں ترک کرنے کے چھوڑ دینے کے آئی بات وہ حجر حجر جمی ہجرت کے اصل معنی ہیں چھوڑ دینا شریعت کے استلاح میں ہجرت کہی جاتی ہے اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کے لیے کسی ایسی جگہ آپ چلے جائیں جہاں رہ کے آپ اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کر سکیں اس کو کہا جاتا ہے حجرت یعنی جس جگہ آپ ہیں جس ملک میں جس شہر میں جس علاقے میں آپ ہیں وہاں رہ کر کے آپ دین پر آپ کا قائم رہنا شاعر اسلام کا قائم کرنا اپنے دین اور ایمان کی حفاظت نام ممکن ہو تو ایسے موقع پر وہ یہ ہے کہ انسان اللہ اس کے رسول کی جتنی نافرمانیاں ہیں ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر کے صرف وہ کر جس میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہے اس کو بھی کیا کہا جاتا ہے حجرت آگئی بات سمجھ میں نبی علیہ السلام صلی اللہ پوچھا گیا حضرت عمر بن عبصح کی حدیث یا رسول اللہ ایو الحجرت افضل آپ بتائیں مسرد احمد بن حنبل کی روایت ایو الحجرت افضل آپ بتائیں سب سے بڑی حجرت کیا ہے سب سے افضل حجرت کیا ہے اللہ سنل نے کیا فرمایا تمہارا رب جن چینوں کو نا پسند کرتا ان کو چھوڑ دو یہی سب سے بڑی حجرت ہے دیکھا دوستو آج اس کی حجرت کہ نہیں اندیا کے حالات اچھے نہیں پھر کہا نہیں یوکے یا یو ایس چلے جائیں پتہ نہیں وہاں کھندیر کھانے والوں کا کتنا اچھا محول ان کو ملے گا دنیا کا سب سے بڑا بزدل انسان یہ ہے ایک جھٹکے میں ملک چھوڑنے کے لئے تیار ہو گئے یہ حجرت نہیں ہے ان مسجدوں کا وارث کون بنے گا مندل بنانا چاہتے ہو سمجھ گئے تو دوستو حجرت کہا جاتے سب پوچھا کہ یا رسول اللہ حجت الویدہ کے موقع پر چار سوالات آپ نے کیا تھا فضالہ ابن عبید الانسار رضی اللہ ہو تاران ہو کی روایت آپ اونٹنی پر سوار تھے چار سوال کیا ان میں دو سوال بڑے اہم تھے چاروں لیکن میں اقتصار ان دو مرل مجاہد تم لو بتا سکتے ہو کہ سب سے بڑا مجاہد کون ہے اللہ حو اکبر جنگ بدر بھی ہو چکی ہے جنگ احد بھی ہو چکی ہے تبوک تک صحابے اکرام گئے ساری جنگ تو ہو چکی ہے سارے مجاہد ہی نہیں تو موجود تھے بڑے بڑے مجاہد آپ سوال کرتے ہیں بتا سکتے ہو سب سے بڑا مجاہد کون ہے لوگ نے کہ اللہ رسول عالم آنفر المجاہد من جاہد نفس ہوا فی سب سے بڑا مجاہد ہو ہے جو اپنے نفس سے جہاد کر کے اپنے نفس کو شریعت کا تعوی بنا دے فجر کے وقت سو جا رہے گا دنیا میں سب سے بڑا نکمہ انسان ہو ہے اپنے نفس سے جہاد کر کے فجر کی نماز نہیں پڑھ سکتا وہ سمجھ گئے نا محشرہ کہتا ہے داڑھی یا بی بی کہتی ہے سسران والے کہتے دوست اہباب ارے داڑھی رکھو گے تو ایسی سوچو تم کیا ہجرت کروگے کیا جہاد کروگے جب اپنی بی بی سے جہاد نہ کر سکے سب سے بڑا مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد اپنے معاشرے سے جہاد کرے غیروں سے جہاد تو کبھی کفار کے نوبت آتی ہے لیکن نفس سے جہاد چوبیس گھنٹے میں ہزار مرتبہ آپ کو کرنا پڑتا ہے پھر پوچھا گیا تیسرا سوال والمہاجر تم لوگ بتا سکتے ہو کہ سب سے بڑا مہاجر کون ہے سب سے بڑی ہجرت کیا ہے تو سامر اکام نے کہا اللہ ورسول عالم آنے فرمایا المہاجر من حجر السو سب سے بڑا مہاجر ہو ہے جو برائیوں کو چھوڑ کر نیکیا کرتا رہے آج یہ ہجرت کوئی کرنے کیلئے تیار نہیں بس ایک این ایک آر ایک سی تین لفظ نے سب کو ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا یہ ہے مومن کا ایمان سب ایک این ایک آر ایک سی تین لفظوں نے تمہیں مجدل بنا دیا ہجرت یہ نہیں ہے سب سے بڑی ہجرت کیا ہے اب انتہ جو رما کرے رب تیرے رب نے تیرے رسول نے جن چیزوں کو نا پسند کیا ہے جس کو اللہ اس کے رسول نہ پسند کرتے ہیں اس کو چھوڑ دے اللہ کی رضا کے لیے سب سے بڑا بڑی ہجرت کی ہے دعا کرو اللہ تعالی ایسا سب کو مہاجر بنا دے چلو تو ہجرت اب اگر کوئی انسان اب تو کوئی ضرورت نہیں اگر کسی صاحب نے سوچا کہ بھائی وہاں جائے گے اپنے دین کی حفاظت اپنے ایمان کی حفاظت سمجھ گئے نا یا وہاں شائر اسلام بہت اچھی چید ہے یا وہاں جا کر کے اللہ کی مدد دین کی مدد رسول جسے صاحب اکرام ہجرت کر کی آئی تو بہت اللہ اس کی ہجرت کو قبول کریں گے اور اللہ کے نبی بھی اس کو پسند کریں گے قبول کرنے کا مطلب کیا ہے ہجرت کا صحیح بخاری کی روایت ہجرت کرنے قبول کرنے کا مطلب یہ نہیں کوئی مہا سے آئے گا آپ کے پاس ایمیل کی ہاں بھئی قبول کر لی گئی کیا مطلب ہے جو اس پر اللہ نے عجر و سواب کا وعدہ کیا ہے اللہ وہ عجر و سواب دی دے گا کیا وعدہ کیا ہے صحیح مسلم کی روایت حدت عمر ابن العاص کی جب نبی ریس صلی اللہ کے پاس آئے بیعت کرنے کے لیے حدیث بڑی مشہور ہے کہا امس یمین اک یا رسول اللہ اپنے دست مبارک کو درہ لمبا کریں یمین یمین دونوں نہیں سمجھ گئے نا دونوں نہیں یمین ید نہیں اپنے ہاتھ کو فیلائیں اللہ اقصول نے فیلا دیا لمبا کیا اللہ فیلا دیا اللہ رسول نے اپنا دست مبارک لمبا کیا فورا امر بینا سے اپنا ہاتھ کھیچ لیا اللہ صلو فرمایا امر مالکہ کیا ہوا تم نے بیعت کرنے کے لئے ہاتھ لمبا کرنے کی اپیل کی میں نے ہاتھ لمبا کے اپنا ہاتھ کھیچ لیا یا رسول اللہ میں سوچتا ہوں کی بیعت کرنے کے پہلے پہلے کچھ شرطیں اپنی پوری کر کچھ لگا لوں آپ سے کچھ شرطیں مقرر کر لوں تب آن نے فرمایا تشتریت مازا امر جتنی شرطیں لگانا چاہے تو جو شرطیں سب تو لگا لے مازا یہ نہیں جو شرطیں لگانا چاہے تو لگا یا رسول اتنا میں مجرم اتنا بڑا گنہ گار آپ کو قتل کرنے کی کوشن کرتا رہا تو کیا مسلمان ہو جاؤں گا تو اللہ ہمارے ان گناہوں کو معاف کر دے گا کہ ابھی بھی مسلمان ہونے کے بعد جو گناہ کی ان کی صدا ملے گی یہ ان کو خیال پیدا ہوا آرہ فرمائے یا امر اما تدری ان الاسلام یہد ممکان قبل وان الہجرت تہد ممکان قبل امر کیا تو یہ معلوم نہیں ہے کہ بڑا سے بڑا مجرم کافر اگر صدق دل سے اسلام قبول کر لیتا ہے تو اللہ اس کے سارے گناہ اسلام قبول کرتے ہی دھا دیا تو معاف کر دیا تا وَأَنَّ الْحِجْرَتَ اور اسی طرح سے مہاجر مہاجر جب اللہ کی ردہ کے لیے اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کے لیے ہجرت کرتا ہے ہجرت کوئی آسان چیز نہیں آج تو ہجرت کرنی ہوگی تو پہلے پراپرٹی بیشیں گے سمجھ گے وہاں تو ہجرت تھی کپڑے بھی بدن کے اتار لیے گئے تھے گوچ سے بچہ بھی چھین لیا گیا تھا مر دات اللہ کسی کسی ہجرت کتنا مشکل ہجرت تھی آج نے فرمایا عمر کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ انسان ہجرت کرتا ہے تو ہجرت کی برکت سے اللہ تعالی اس کے سارے گناہ پہلے کے معاف کر دیتے تو ہجرت کے قبولیت کا مطلب کیا ہے اللہ تعالی گناہ پچھلے ایسا نہیں کہ آئندہ اگلے بھی کہ ہم مہاجر ہیں نہیں پچھلے گناہ معاف ہوگے اگلے آپ کریں گے تو اللہ تعالی کیا محاسب ہوگی اور اگر کسی نے ہجرت کیا اس لیے بھائی ایسا کرو وہاں نیا ملک آباد ہو رہا ہے بڑا اچھا ملک وہاں سپر مارکٹ کھولیں گے یا کمپنی قائم کریں گے بزنس بڑا زبردست چلے گا اور ریال اسٹیٹ کھول لیں گے تو کیا پوچھنا میں تو ہجرت کر جانا چاہتا ہجرت تو کیا لیکن کس کے لیے کیا اس سپر مارکٹ کے لیے کمپنی کے لیے تو تمہاری ہجرت اسی کے لیے ہوگی اس پر کوئی سواب نہیں ملے سواب نہیں ملے اور اگر کسی نے سوچا یہاں شادی ودی بڑی مشکلات آتی ہیں عورتیں بھی وہاں کی زیادہ خوبصورت ہیں چلے چلو وہاں تو ہجرت آپ نے اللہ کے لیے نہیں کی بی بی کے لیے کی اس لیے آپ کی ہجرت کس کے لیے ہوگی بی بی کے لیے ہوگی یہ حدیث کا ترجمہ ہے یہاں ایک چیز اور وعدے کر دیں بہت سارے شرعہ احادیث اور علماء اس حدیث کا ایک سبب نکل کرتے ہیں کہ ایک صحابی تھے ہجرت کر کے مدینہ تو آگئے لیکن ایک عورت سے ان کے قبل الاسلام تعلقات تھے سمجھئے نا عورت مسلمان ہوگے تو آگئی ہجرت کر کے مدینہ اللہ نے اس کو ہدایت دیا مسلمان ہوگئی مدینہ آگئی امی قیس اس کا نام تھا امی قیس اس کی کنیت مشہور تھی امی قیس تھی اب یہ مکہ میں جاہلیت کے دمانے سے اس کے پیچھے لگے رہتے تھے اب سوچتے تھے وہ تو مدینہ چلی گئی اب تو کوئی چانس نہیں بڑے پریشان بڑی کوش نے کی تو اس نے کہا کہ اگر تم مسلمان ہو کر کے ہجرت کر کے آ جاؤ تو میں تم سے شادی کرنے گی بس اس کی لالچ میں کلمہ بھی پڑے اور اسی وقت میں ہجرت کر کے جا رہا ہوں آگے نگاہ ہو گیا صحابہ کو پتا چلا تو اس کا نام رکھا مہاجر ام قیس کیا رکھا مہاجر ابو بکر سے لے کر ایک ادنا درجہ کے صحابی تک مہاجر کلقہ پایا لیکن وہ مہاجر کلقہ نہ پایا کیا عورت ہے اس کے لئے اس نے ہجرت کیا ہے لوگ کہتے ہیں اس موقع بلدہ حدیث بیان کی نہیں ایسی بات نہیں ہے ایسی کوئی سند نہیں ہے جس سے اس طواقے کو اس سے جوڑا جائے وہ اپنی جگہ کا معاملہ ہے لیکن یہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ مستقل ایک وصول اور ذائبتے کے تحت بیان کیا اور اس حدیث کو اس لئے نکل کیا امام نووی رحمت اللہ نے بڑی اہم حدیث انما العامال بن نیات سارے عمل کا ساری نیتوں کا داروں مدار کس پر ہے امام شافی رحمت اللہ اس حدیث کے بارے میں کہتے ہیں کہتے کہ سلوس العلم ہے اللہ تعالی اپنے نبی کو جو علم لے کے بھیجا تھا اس کا ایک تہائی کیا کہیں گے ون تھرڈ اسی ایک حدیث میں آگیا اس حدیث پر کسی نے عمل کر لیا تو سمجھو ون تھرڈ اسلام پر کیا کر لیا اس نے حدیث کی اہمیت یعنی وصولی پنیاد حدیث اس سے آگے بڑھ کر امام شافی کیا کہتے ہیں اور درہا سنو کہتے ہیں میری نگاہ میں امام شافی فقی میری نگاہ میں میری نگاہ میں میرے علمے کے مطابق جو میں سمجھا اس حدیث کو ستر مسئلے نہیں بلکہ ستر ابواف فقہ کے اس حدیث سے جھڑے ہوئے ہیں کتنے کتنے اس سے اندازہ لگائیں ایک تو حدیث کی اہمیت اور دوسرے امام شافی رحمت اللہ علی کی فقاحت اور لوگ یہی کہتے ہیں اہل الحدیث سے کی نہیں ہوتے لوگ کیا کہتے ہیں فار میسی میں جو دعویٰ بیشتا ہے کیا کہتے ہیں اس کو فار ہاں فار میسی ہاں فار وہ جو بیشتے ہیں دعویٰ ہے بخاری مسلم اہل الحدیث ایسے ہوتے ہیں اور ڈاکٹر جو نسکے لکھتا ہے بیماری کے پاتا نہ کہتا ہے وہ اب فقی ہوتا ہے ذرا سوچو کتنی بڑی توہین اور امت کو محدشین اور حدیث سے دور ہٹانے کی کتنا یعنی فریب دہندہ انسان لوگوں درہ سمجھو اسی لئے جب امام شافعی کا مناظرہ ہوا تقابتا کتاب سنت کا تیرا استاد زیادہ عالم تک میرا استاد تو سامنے والے اہل الرہن نے کہا نہیں بھئی کتاب سنت کا زیادہ علم تو آپ کے استاد امام مالک ہی کوئے ہمارے استاد کو اتنا نہیں کہا رہے بے وقوف جب قرآن و حدیث میرا استاد جانتا ہے تو تیرا استاد کیسے بڑا فقی بنے گا قرآن و حدیث نہیں جو حجرہ وہ کتاب السنت کا بڑا علم ہے تو تمہارے استاد سے فقہ بھی وہ زیادہ جانتا دیکھو امام شافی کہتے ہیں یدخلو فی حاد البا حدیث سبعین بابا من الفقہ فقہ کے کتنے اب ستر باب الگ ہے ایک ہوتا ہے مسئلہ اور باب الگ ہے بے اسے کہا جائے باب باب الوضو تو وضو کے باب میں وضو کے سارے مسائل آئیں گے ہو سکتا ہے ایک ہزار مسائل آئیں تو امام شافی نہیں کہنے کہ ستر مسئلہ بلکہ کیا ابواب اللہ تعالیٰ ایسے ہی امت میں فقی اور پیدا کر دیں دوستو یہ ہے امام احمد بن حنبل جن کو امام حل سنہ امام حل حدیث کہا جاتا ہے کہتے ہیں کہ وصول الاسلام علی ثلاثت حدیث اسلام کی بنیاد تین حدیث وں پر ہے کتنا تین کتنی عجیب سے چیز یہ علم کی بات تھی جو ان لوگوں نے پورے قرآن حدیث پر نگاہ رکھی کہتے ہیں کتنی تین حدیث پر نمبر ایک حدیث انم العامال بنیاد پہلی حدیث یہی پڑھ آپ لوگ رہے ہیں انم العامال بنیاد دوسری حدیث آگے آئے گی حدیث آئیشہ رضی اللہ تعالی من احد صفی امر احد ما لیس من فہوا اور اسی کو چھوڑا تو آج ہمارے معاشرے میں سنت ایک ہوگی 99 بیدتیں ہوگی اس وصول کو چھوڑا بیدت حسنہ کا نام دے کر کہ ما کیا پہنچ سنت شٹ بھئی اور بیدتیں آئے سنت نئے دن لے کر آیا نئے دن خود اپنا آیا نئے دن ہم کو بتا رہا دو حدیثیں ہوگئی تیسری حدیث حدیث نومان بن بشیر الحلال بیین والحرام بیین اور تین حدیثیں انشاءاللہ آئے گی آئے گی امام احمد بن حنبل نے اتنی بڑی بات کہی کہ وصول الاسلام الی صلاح ست حدیث پوری اسلام کی بنیاد تین حدیثوں پر اب ہم ذرا سوچیں تیئیس سال میں اسلام مکمل ہوا تیئیس سال میں اور احمد بن حنبل کیا کہے وہ تیئیس سال پورا اسلام کی پورے اسلام کا خلاق کس پر ہے کئی معمولی چیز ہے وہ کیسے ہے کیا وجہ ہے تو امام ابن رجب حنبل رحمت اللہ جنہوں نے اس کتاب کی شرح لکھی اور بخاری کی بڑی مشہور کتاب فتح الباری لکھی فتح الباری بہت بڑی شرح ہے بخاری کی لیکن مکمل نہیں ہوئی فتح الباری اس کے کچھ اجزہ چھپے ہوئے ہیں لیکن علم کا سمندر امام ابن رجب حنبل رحمت اللہ اس کی امام احمد بن حنبل کی اس تحقیق یا ان کے اس قول کی شرح اس طرح سے بیان کرتے ہیں اس کو اچھی طرح سے ہاں میں اس لئے کر رہا تھا شاید کی پوچھے کوئی لیکن سب سم مکمل اومیون فتح الباری تو ہے پہلے ابن رجب حنبل کی ہے فتح الباری جو ابن تیمیہ کے شاگر تھے سمجھ یہ فتح الباری بخاری کی شرح لیکن وہ شپ نہیں سکی تھی اور لابریریو میں سمجھتے ہیں حواتش میں بہت حصہ ضائع ہو گیا ابھی تقریباً سات آٹھ چلدیں اس کی موجود ہیں پھر تقریباً اس کے دیہ سو سال دو سو سال کے بعد ابن حجر رحمت اللہ نے فتح الباری لکھی جو ایک نام ہے ابن رجب حنبلی کی پہلی فتح الباری اور ابن حجر رحمت اللہ اسکلانی کی دوسری دو فتح الباری یہاں چلو دوستو امام احمد بن حنبل ازان میں کتب آگی چھے آجا کوئی بات نہیں تو اس کو سمجھیں پہلے کہ آخر پورے اسلام کا دار و مدار تین تین حدیث 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 سے تو یاد ہو گئی پہلی حدیث دوسری حدیث احمد حدیث کو سب یاد ہے الحمد اللہ سب بچہ بچہ اس کو بھی یاد ہوگی اس سب کو یاد ہوگی یاد ہے نے ماشاء اللہ اور تیسری حدیث الحلال بیین والحرام بیین گرچہ افتدائی پوری حدیث یاد نہ ہو لیکن افتدائی سب کو یاد ہے جو ان کے کام کی تیس ہے سب کو یاد ہے آخر کیوں تو اس کو سمجھو پہلے میں نے بہت گور کیا بہت گور کیا ایسے آتے وقت پیلین پر تمہین نوٹ کیا لیکن پھر ہم کو یہی بات اللہ جو ذہن میں ڈالی تھی وہ ابن رجب حنبلی کی بات ہمیں مل گئی کہتے ہیں دیکھو پورا دین اسلام تین چیزوں پر موقوف ہے دوستو بھائی سب لوگ گور سے سن رہے ہیں کوئی موبائل تو نہیں کھر رہا ہے کوئی ہماری بات کی ریسرچ کرنے لگے تو براہ مہربانی اس کو سمجھیں چونکہ بہت بڑی بات امام حمد بن حنبل نے کہا یہ پورے اسلام کا دار و مدار کتنے پر ہے بیٹے کس پر تین پر ذرا گور سے سنو نمبر ایک فیل المعمورات فیل المعمورات کیا مطلب کیا مطلب ہوگا بیٹے فیل المعمورات کا کیا مطلب ہوگا بیٹے ہاں فیل المعمورات کیا مطلب بچہ سمجھ گیا لیکن عربی جملائی سے سمجھا دیں اللہ اس کے رسول کے سارے احقام پر عمل کرنا فیل کے معنی کرنا معمورات اللہ اس کے رسول کے احقام آگئی بات سمجھ میں فیل المعمورات فیل المعمورات نمبر دو ترق المنقرات ترق المنقرات اس کا مطلب مطلب کیا ہوگا جتنی چیزیں حرام اور ناجائز قرار دیا اللہ اس کے رسول نے ان کو چھوڑنا پیٹے صحیح لکھنا کہیں ایسا نہ ہو گلبر ہو جائے تھوڑا سا ہاں سمجھ کر کے نمبر ایک فیل المعمورات نمبر دو ترق نمبر تین پہلی چیز کیا تھی فیل المعمورات تو عمل جو آپ کہو معمورات حدیث آئیشہ حدیث آئیشہ فیل المعمورات حدیث ان نمال نہیں آمال نہیں نمان بن بشیر الحلال بیین والحرام بیین عمل انسان کیا کرے فیل المعمورات الحلال بیین والحرام بیین انسان اس پر کرے حلال کرے حرام سے بچیں اور فمن تق شبہات فکر ایک بات ہو گئی نمبر دو یہ عمل جو ہونا چاہیے عمل تو آگئی پہلی چیت نمبر دو عمل جو ہونا چاہیے وہ ظاہرن آزادی نہیں بلکہ سنت کے مطابق ہونا چاہیے آگی بات سمجھ عمل کیسے ہونا چاہیے سنت کے مطابق حلال چیزوں پر جب آپ عمل کریں گے مامورات پر مامورات پر جب آپ عمل کریں گے تو ضروری ہے کہ آپ اپنی عمل کو سنت کے مطابق اگر سنت کے مطابق نہیں تو حدیث آئیشہ تو ہو گئے باقی کیا بچا تیسرا جو بھی نیک عمل کریں یا برائی سے بچیں برائی سے بچیں بھی تو اللہ کے لیے اور نیکی بھی کریں تو کس کے لیے چور صاحب چوری کرنے کے لیے جا رہے تھے یا آیا کوئی جوتا چور لیکن دیکھا اب وہی کوئی کھڑا ہوا ہے اب جوتا چورا نہ سکا واپس چلا گیا چوری تو نہ کی لیکن چوری چھوڑا تو اللہ کے ڈر سے نہیں اس آدمی کے ڈر سے تو اسی لیے آپ نیکی کریں جب بھی اللہ کے لیے فرما برداری بھی کریں تو اللہ کے لیے اور برائی سے بچیں بھی تو اللہ کے لیے یہ آگئی بات سمجھ میں یہ اس طرح سے یہ تین شبہات وہی آگیا نومان بن بشیر حلال بھی بجان ہے مامور بھی ہے منقر بھی ہے اور شبہات بھی طریقے عمل کیا ہو سنت کے مطاب حدیث آئیشہ ہونا چاہیے اور اخلاص اور نیت اچھی ہو آگئی تین پورا اسلام آگیا اب یہاں ایک چیز آخر میں بند کرنی کے پہلے پھر سب کو کرنا ہوگا نیت کا مطلب تعلق کس سے ہے نیت کا تعلق دل سے ہے اس کا زبان سے کوئی تعلق نہیں ہے اسی لئے نیت کرتا ہوں چار رکار نماز زہر یہ یہ جو ہے اس کا کوئی ثبوت کتاب سنت سے نہیں ہے بلکہ ابن رجب حمولی رحمت اللہ کی بات ہمیں یاد آئی آج سے تکر دس وارہ سال قبل پڑھا کہ عبداللہ ابن عمر جب دیکھتے کوئی آدمی اٹھا کے کچھ سوچ رہا ہے تو اس کو پتھر سے مارتے تھے لیکن چھے سو سال تک کتنے چھے سو سال تک الحمد اللہ زبان سے نیت کا کوئی وجود نہیں تھا چھے سو سال کے بعد لوگ نے کہا بہتر ہے ظاہر باطن دونوں ایک ہو جائے باطن میں نیت ہے اور زبان پر الفاظ آجائیں ایک ہو جائیں یہ لچھے دار انداز سے لوگوں نے یہ بدات ایجاد کی اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو نیک بنائے اسی پر بات کو روکتے ہیں وضو کرنا ہوگا یا کسی کو کچھ اور کچھ کرنا ہوگا اس کے بعد انشاءاللہ بیٹھیں گے کون کون تھک گئے ہے کوئی نہیں تھکا چلو ہمارے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں مونا بل قاسم صاحب صاحب بنارسی کا نام سنا ہوگا بہت پہلے جب یہاں مناظرہ ہوا تھا یہاں کوئی بہت پہلے آس تقریبا میرا خالد کم سے کم اسی سال تو ہوں گے بلکہ اور زیادہ پوری صدی گدر گئی تو اس وقت یہاں مناظرہ کرنے کے لئے آئے ہوئے تھے تو اس میں موانا بل قاسم صاحب صاحب بنارسی تھے اور ان کے ایک ساتھی تھے خادم ان کا نام عبدالسطار مجاہد لقاب رکھا تھا عبدالسطار مجاہد وہ دونوں بنارسی نکلے جونپور کا سنا ہوگا آپ لوگوں نے جونپور کا جونپور کی شاہی مسجد بڑی مشہور وہاں زہر کے وقت پہنچے تو شاہی مسجد میں چلے گئے نماز پڑھنے کے لئے مولا بل قاسم صاحب کھڑے بائے شروع کر دیا اب اتہائے طرف وہاں نیت کرتا ہوں چار رکار نماز زہر کی پیچھے اس امام کے مو میرا کبرا شریف مولا اب صحب بنارسی رحمت اللہ تبلیغ کیسے کرتے تھے نیت کرتا ہوں چار رکار نماز زہر کی پیچھے اس امام کے آگے اس خمبے کے دائے بائے دائے عبدالسطار مجاہد کے بائے ایک ایسا آدمی جس کا نام نہیں جانتا بڑی لمبی نیت کی سمجھ گئے نا اور پیر کا دن ہے بارہ ربیل اول اللہ اکبر عبدالسطار عبدالسطار بنارسی رحمت اللہ لے حقت کے امام مناظر اور وہی وہ اہل ایدیس عالم جس کو مسجد نبی خطبہ دینے کیلئے بلایا گیا یہی صرف سمجھ گئے نا بہرحال اب وہ بشار امنا کسی بورس نماز تو بھی سلام فیرنی کے بعد کس نے یہ کہا تی کہتا ہے باؤ ایسے نیت کیا تم کا نماز پڑھنے نہیں آتی کہا کہا نیت کیسے کہا تم نے کیسے کی کہا میں نے ایسے کیا پیچھے اس امام کے تو کہا بیٹے تم نے آدھی نیت کی میں نے پوری کر دی ہاں تو نے آگے بتایا لیکن پیچھے آگے بھی تو رہا ہوگا تم میں نے پورا کر دیا اب امام صاحب کھڑے ہوئے چلے آتے ہیں لوگ نماز پکھنے کے لیے اور نیت کا طریقہ معلوم نہیں امام صاحب بتائیں نیت نہیں آپ گھر سے چھوڑ کے آئے آپ گھر سے نکلے زہر کے لیے نماز بچی میں آئے زہر کے لیے اقامت ہوئی زہر کی لیکن آپ کے دل میں اچانک کیا ہو گیا زبان سے کیا نکل گیا اثر کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں چونکہ اس کا اعتبار نہیں نیت میں کس کا اعتبار ہے چلے